ڈلی کے بھجنکورا کے پاس ایک کالنی کچھی کھجوری میں ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یمنا کا پانی جو ہے وہ یہاں اس کالنی میں پہنچ کے ہے بڑی آوادی یہاں پر رہتی ہے اور ان کی مشکلیں جو ہیں وہ فیلحال بڑھ گئی ہے یمنا سے اگر دوری کی بات کریں تو قریب دھائی سے تین کلومیٹر دور یہ بستی ہوگی پوری یہ جو کچھی کھجوری ہے اور یہاں پر اس طریقے سے جل بھراؤ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے مشکلیں خاص طرح پر جو گراؤنڈ فلور پہ ہیں ان کی فیلحال جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے اور اب یہ سنکیت ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ یمنا کا جلستر دھیرے دھیرے استھر کے بعد گھٹنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں گراؤت درج کیتا رہی ہے اور یہاں پر اگر بتائیں تو یہ دیکھئے اس طرف یہ وہی کام چل رہا ہے جو سیدھے طور پہ اکشر دھام سے بہراد ان کو جھوڑنے والا راستہ ہے جس کے پلس آپ کو نجر آ رہے ہوں گے اس علاقے کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ سگنیچر بیس سے سٹا ہوا علاقہ ہے اور یہ دیکھئے یہ آوادی آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کس قدر یہاں پر بساوٹ ہے آوادی ہے لیکن اب پریشانی کل شام سے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھنے شروع ہو گئے جس حساب سے یہ جو پانی ہے یمنا کا جو باڑ کے استحتی اور حالات جو پیدا ہوئے ہیں اس نے اپنی گرف میں اس کالنی کو بھی لیا ہے جس کی دوری قریب تین کلومیٹر کے آس پاس ہے یمنا سے اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ کچھ علاقہ آپ کو سوکھے بھی نظر آئیں گے لیکن یہ جو پانی ہے وہ دراصل ہی یمنا کی ہے اور اس میں الگ الگ جو راستے ہیں الگ الگ کالنی میں داخل ہونے کے جو راستے ہیں ان تمام راستوں پر فیلحال پانی کا جو ہے وہ ڈیڈا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر یمنا کا پانی جو ہے ریبرویٹ کے بعد ان بستیوں تک پہنچ گیا جہاں پر اس سے پہلے لوگوں نے یہ پانی اس پانی کا انبھاب نہیں کیا تھا اور ان کی مشکلیں جو ہے وہ فیلحال بڑھ گئی ہے سوکھنے میں تھوڑا سا وقت جرور لائے گا اگر پانی اسی طریقے سے اسی رفتار سے گھٹی رہی تو اس کو سوکھنے میں وقت جرور لائے گا لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اس کے بعد تمام طرح کی بیماریاں بھی یہ پانی لے کر آئے گی جو بعد کی پانی ہے تو اس کو لے کر بھی انتظام پختہ رکھنے کی ایک ضرورت ابھی سے ضروری ہے اور اس کو لے کر نیتی بنانی جو ہے وہ ضروری ہے نیتی لیسے پاری ملکو مار این دیتی بنانی جو ہے